اگر عورتیں ہاتھوں میں مہدی لگا سکتی ہیں تو مرد کیوں نہیں لگا سکتے عورتوں کا مہدی لگانے کی اجازت ہے تو یہ کس حدیث سے ثابت ہے احادیث تو بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو میں میں نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا کتاب و لباس سپٹر آپ مشکات میں پڑھ لیں سب سے پہلی بات ہے اس پہ اجمع ہے کہ یہ جو مہدی ہے نا زیورات، مہدی، کانوں میں بالیاں یہ سب کے سب عورتوں کے کام ہیں مردوں کو مشابیت کرنے سے منع کیا گیا جو صحیح بخاری میں ہے ان مردوں پر لانت جو عورتوں کی مشابیت کریں ان عورتوں پر لانت جو مردوں کی کریں تو احادیث موجود ہیں ابودود میں ایک حدیث ہے کہ ایک مخنص تھا اس نے اپنے ہاتھ میں مہدی لگائی تو نبی الاسلام نے اسے مدینہ شیف سے باہر نکال دیا تھا حالانکہ وہ نہ مر تھا نہ عورت درمیان میں تھا تو اس کو بھی آپ الاسلام نے accept نہیں کیا ہاں دوائی کے طور پر علاج کے لیے کسی کے پاؤں یعنی گرم ہو جاتے ہیں اور وہ پاؤں میں مہدی لگا لیتا ہے خوبصورتی کے لیے نہیں دوائی کے طور پر وہ معاملہ ایک الگ ہے